بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون بلکم تو میرے چاند بستر کی ریسیپیز اینڈ ریمیٹیز تو آپ سب کیسے ہیں؟ میں بھی الحمدلہ بلکل تک تھاک آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں؟ اور آج میں دھوپ میں بیٹھوئی ہوں اور آپ میرے بالوں کی شائن اور کلر چیک کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم اپنے بالوں میں جائے وہ مہندی لگائی ہے اور یہ مہندی کے بعد کا ریزلٹ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور جس وے سے میں لگاؤں گی آپ نے اسی وے سے لگانی ہے آپ کے جو بالوں کی شائن آئے گی بال اتنی اچھے سوفٹ اور سلکی لگیں گے اور بہت پیارا کلر آئے گا تو میں آج مہندی کا ہیر پیک اپنے بالوں میں یوز کر رہی ہوں اور اتنی پیارے بال آپ کے لگیں گے اور اتنا پیارا ان کا شیئر آ جائے گا اور بہت ہیلدی اور اس کے علاوہ جو سوفٹ اور ان کا کلر بہت پیار آئے گا اور مہندی لگانے کے بہت سارے فائدے ہیں کیونکہ مہندی جو ہے وہ ایک نیچرل لیف ہوتا ہے جو اس کی مہندی بنتی ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو اس کو بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ باول میں 3 ٹیبل سپون بھار کر جو ہے وہ میں نے مہندی لے لیے مہندی جو ہے یہاں پہ ڈرائی مہندی یہ لیے یہ آپ اپنے بالوں کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں میں اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے بال میرے جتنے ہیں یا میرے سے چھوٹے یا بڑے ہیں تو آپ کوانٹیٹی اپنے حساب سے لیجے گا تو میں نے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون مہندی کے لیے اور ایک انڈا لیا ہے ایک لیمن ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ آملہ کا پاودر اور شیکہ کا پاودر اور ایک باول لے لیا ہے اور میں اس پہ کافی بھی ایڈ کروں گی میں آپ کو باپ میں بتاؤں گی جب ہم نے ایڈ کرنی ہوگی تو یہاں پہ میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون مہندی کے لیے جو ہے وہ میں نے باول میں ایڈ کر لینے ہے اور میرا آملہ اور شیکہ کا پاودر یہ ہومڈ ہے ٹوٹلی سیف ہے بلکل جو ہے وہ بلکل کیمیکل فری ہے ہندر پرسنٹ اورگینک ہے تو یہ اس کی میں جو لنک ہے وہ دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی تو ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے شیکہ کا ہی پاودر ایڈ کیا ون ٹی سپون یہاں پہ میں آملہ پاودر ایڈ کر رہی ہوں تو ان کا میں جو لنک ہے وہ دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ پلیز چیک کر لیجے کہ بہت ہسان اپنی چیزیں گھر پہ بنا ہے ساف ستری تو یہاں پہ میں ان ساری ڈرائی چیزوں کو پہلے ایک بار مکس کر لوں گی یہاں پہ ڈرائی انگریٹس جو ہیں وہ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک انڈا لینا ہے پورا انڈا لینا ہے اس کو میں نے توڑ کر وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو دھیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیک بنانے کے لیے تو وہ بھی بہت اچھا رہے گا ادروائز پانی کا بھی یوز ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے جو پورا لیمن کاٹ کر رکھا تھا وہ بھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جو لیمن ہے وہ شائن لانے میں بہت ہلپ کرتا ہے اور بالوں کے میں جو ڈینڈرف اور آئیلی سکیلپ ہو رہتا ہے اس کو جو ہے اس میں بہت ہلپ کرتا ہے اس کو کلین کرنے میں اور جو انڈا ہوتا ہے وہ ایزا کنڈیشنر کام کرے گا ہمارے بالوں کو سٹریٹ کرے گا سلکی کرے گا اور یہاں پہ میں سرسوں کا تیل لے رہی ہوں سرسوں کا تیل میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون بھر کر ڈال دیئے تو سرسوں کا تیل بہت اچھا ہے بالوں کے لیے میں اس کو ایک سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لینا ساتھ اگر ضرور پڑے تو تھوڑا سا پانی آپ ایڈ کر سکتے تاکہ اس کا جو پیسٹ ہے وہ سمودھ بن سکے یا پھر پانی کی جگہ دہیں ایڈ کی جا سکتی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ بنا کر رکھ دیا تھا اب میں اس کو کور کر کے ہاف آور سے لے کے ون آور تک رکھ دوں گی اور یہاں پہ ون آور کی بعد میں چیک کر دیوں تو یہ بہت اچھا جو ہے پیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا اس کا سب چیزیں اپس میں مکس ہو چکی ہیں اگر آپ چاہیں تو ہاف آور بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ون آور رکھا تھا اس کو اور یہاں پہ میں اپنے بالوں کو کوم کر لوں گی میرے بال جو ہے وہ بلکل کلین ہے وہ بلکل آئلی نہیں ہے اور آلیڈی واشٹ ہے تو ایک دن کے واشٹ ہے تو یہاں پہ میں اپنے بالوں پہ یہ پیک جو ہے وہ اس پہ سب سے پہلے میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کافی کا بھر کے ایڈ کروں گی کافی جو ہے وہ بالوں میں کلر لانے میں بہت ہلپ کرتی ہے تو میرا اگر آپ دھوپ میں میں دیکھو نا تو میرا براؤن شیڈ آتا ہے بالوں کا وہ کافی کی وجہ سب کیونکہ میں کافی بہت یوز کرتی ہوں اور کافی بالوں میں جو بلڈ سکرکولیشن ہے اس کو بہت ہلپ کرتی ہے اور جو اس کی ہیر گروہت ہوتی ہے اس کو بہت بوسٹ کرتی ہے آپ گلوز پہن کریے برش سے لگا لیجئے گا مہندی میں نے ہاتھوں سے اپلائی کر دی تو اس کو میں تقریباً تین گھنٹے میں نے اپنے بالوں میں رکھی ہے جب تک وہ ڈرائی ہوگی ہے فلی ڈرائی ہونے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا اچھا سے اور میں نے جو شیمپو تھا وہ ڈالیوٹ کر لیا تھا تھوڑا سا پانی میں اور اس کے بعد میں نے اپنے ہیر واش کر لیا سمپلی اور اس کے بعد میں اس کو دھوپ میں سکانے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور دھوپ میں سکنے کے بعد اس کا یہ شیئر آیا تھا بہت پیار آیا تھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں نے فرس ٹائم مہندی اپلائی کی تھی ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ